اسلام علیکم گئیز کیسے ہیں آپ گئیز آج ہم کچھ اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ کریں گے جیسے کہ سیمپل ویڈیو میں آپ کے سامنے چل رہی ہے بہت ہی سپردس قسم کی ویڈیو آپ اس طرح کر کے پویٹری لے کے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے گئی شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو گئی سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہے کائن ماسٹر اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پلس والے ٹیب میں آجنا ہے اور یہاں سے سکسٹین بائی نائن والا آپ نے سائز سیلٹ کر لینا ہے سائز سیلٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے آجنا ہے میڈیا میں میڈیا میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے بیک گرونڈ میں آجنا ہے اور بلیک کلر کا ایک بیک گرونڈ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے کچھ اس طرح کر کے آپ نے اس کو جو ہے دس سے پندرہ سیکنڈزہ کے بڑھا لینا ہے اور اوکے کر دینا ہے سٹارٹ میں آ جانا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد آپ نے میڈیا میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک ویڈیو ایڈ کر لینا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کچھ اس طرح کر کے یہاں سے روٹیٹ کرنا ہے اور یہاں سے سپلٹ سکرین میں آنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے فول سکرین اوکے کر دینا ہے جو بھی مٹیریل میں اس ویڈیو میں یوز کروں گا سب کے لنک ڈسکرپشن میں مجود ہوگی ہیں واضح سے جا کے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا ہے یہاں سے آپ کو اپشن ملے گا بلینڈنگ کا آپ نے یہاں سے اس کو کر دینا ہے سکرین اوکے کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو تھوڑا سا آپ نے آگے بڑھانا ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کر کے یہاں پہ لے کے آنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے ٹرین ٹو لیفٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ویڈیو کو پکڑ کے یہ جو افیکٹ والی ویڈیو ہم نے ایڈ کی اس کو آپ نے سٹارٹ میں لے آنا ہے ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ سے سٹارٹ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے لیئر میں اور آپ نے پھر سے میڈیا اوپن کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک پی این جی ایڈ کرنی ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ والی پی این جی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کا سائز آپ نے بڑھا لینا ہے بڑھانے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ اس والے کارنر میں لے آنا ہے سائز تھوڑا سا اس کا اور بڑھا لیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کو آپ نے لگا دینا ہے اوکے کر دینا ہے اس کو کھینچ کے آپ نے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے سٹارٹ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے لیئر کو اوپن کرنا ہے میڈیا میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اب ایک اور پی این جی ایڈ کرنی ہے یہ گراس والی اس کا لنک پہ آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اس کو آپ نے کچھ سرہ کر کے زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد اس کو پکڑ کے آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے اس کو ارجسٹ کر دینا ہے بہت ہی زبرتست قسم کی ویڈیو بن جائے گی آپ نے اس کو کھینچ کے جو ہے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے ٹیکسٹ میں آ جانا ہے ٹیکسٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی پویٹری ایڈ کر لینی ہے جو بھی پویٹری آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھ لینی ہے لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کا سائل سوٹا سا بڑھا لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو ادھر کی طرف لے آنا ہے ٹھیک ہوگئے اس کو کھینج کے آپ نے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈبل اے میں آنا ہے ڈبل اے میں آئیں گے تو یہاں سے آپ نے لیٹین میں آ جانا ہے یہ سارے اردو فاؤنٹ ہے آپ نے یہاں سے کوئی سا بھی ایک فاؤنٹ اس کو دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں یہ والا فاؤنٹ اس کو دے دیتا ہوں دینے کے بعد اس کو جو ہے آپ نے یہاں سے تھوڑا سا اس کا سائز بڑھا دینا ہے اور اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کا کلر چینج کر لیں گے کلر آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے یہاں سے میں اس کو ریڈ کلر دیتا ہوں ریڈ کلر دینے کے بعد تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے یہاں سے آوٹ لائن اس کو دے دیں گے آوٹ لائن اس کو میں دے دوں گا یہاں سے وائٹ جو کہ بہت ہی زبردست لگے گی اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا یہاں سے اس کی جو ہے آپ ویٹ جو ہے اس کا بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو کم جہاں پہ آپ کو خوبصورہ لگے وہاں پہ اس کو رکھ لینا ہے اپنے رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ نے آجانا ہے لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اوورلے میں آنا ہے اوورلے میں آنے کے بعد آپ نے یہ ڈیکوریٹیو والا جو ہے ڈیکوریٹیو ڈیوائیڈر لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ڈانلوڈ کر لینا ہے یہ overlay آپ نے کیسے download کرنا ہے یہاں سے get more میں آپ نے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے decorative آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے کی طرف آپ نے آنا ہے یہاں سے بلکہ پہلے نمبر پہ ہی آپ کو یہ والا مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے یہاں سے install کر لینا ہے install کرنے کے بعد اس کو آپ نے open کرنا ہے یہاں سے کوئی سا بھی جو بھی آپ کو اچھا لگے divider میں simply یہ پہلے والا یہاں پہ add کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کا size تھوڑا سا کچھ اس طرح کر کے بڑھا کے اس کو میں یہاں پہ لگا دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اس کا size تھوڑا سا اور بڑھا لیں گے جو کہ ہماری جو line لکھی ہوئے ہیں اس کے بالکل برابر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو کھینج کے آپ نے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اوکے کر دینا ہے اب آپ نے جو اوپر text لکھا تھا اس کو آپ نے select کرنا ہے اور یہاں سے three dot میں آنے کے بعد اس کی آپ نے ایک duplicate copy لے لینی ہے اور اس کو پکڑ کے آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے editing میں اور اس کو آپ نے erase کر دینا ہے دوسری line آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کے size کی آپ نے adjustment کر لینی ہے تھوڑا سا بڑا چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے یہاں پہ اس کے line کے بالکل برابر آپ نے اس کو adjust کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے اس کو دینا ہے in animation ٹھیک ہو گیا پہلے والی line ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد in animation میں آ جانا ہے یہاں سے آپ کوئی سبھی اس کو in animation دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ نے یہاں سے اس کو دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں جی wipe left اس کو میں یہ والا لکھی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں تک یہ line لکھی گئی ہے اب یہاں پہ آپ نے جو دوسری line لکھی ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیزر میں آنے کے بعد trim to left کر دینا ہے اور اس کو جو in animation آپ نے وہی والا دے دینا ہے جو پہلے والی کو دیا تھا ٹھیک ہو گیا اتنا کام کرنے کے بعد اب جو center میں ہم نے divider لگایا تھا یہ والا اس کو بھی آپ animation دے سکتے ہیں یہاں سے آنے کے بعد آپ اس کو fade والا animation دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا fade والا animation دینے کے بعد اس کو بھی آپ نے یہاں سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے آنا ٹھیک ہو گیا یہاں تک ٹھیک ہو گیا تاکہ پہلی line ہماری ختم ہو اس کے بعد یہ divider آئے اور اگلی line شروع ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں آپ کو play کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا ہمارے جو ہے ویڈیو تیار ہو گی ہے اب یہاں پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ border ایڈ کرنا ہے border آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے یہاں سے layer میں آنا ہے میڈیا میں آنا ہے اس border کا link میں آپ کو دے دوں گا description میں آپ وہاں سے جا کے اس کو download کر کے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے split screen میں آنے کے بعد اس کو full screen کر دینا ہے اور اس کو کھینج کے آپ نے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے جو کہ آپ کی ویڈیو کو بہت ہی زبردست look دے دے گا یہ والا border ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو poetry ہم نے لکھی ہے یہ تھوڑی سی border کے نیچے آ رہی اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیں گے اوپر والی جو poetry ہے اس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح کر کے ٹھیک ہو گیا اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے song add کر لینا ہے جو بھی song آپ add کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے آڈیو کی صورت میں ہے تو آپ آڈیو میں آکے song add کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس layer میں جانے کے بعد میڈیا میں آنا ہے اپنے ویڈیو کی صورت میں ہے تو آپ نے یہاں سے add کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا میں سمپلی یہاں سے یہ والی ویڈیو add کرنے کے بعد جو میں نے بنائی تھی اس کو میں یہاں سے extract کر دوں گا ٹھیک ہو گیا کرنے کے بعد یہ والی ویڈیو جو ہے اس کو میں یہاں سے delete کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی زبدس قسم کی ہماری ویڈیو تیار ہوگی ہے اس کو سمپلی آپ نے یہاں سے share والے button پر click کرنے کے بعد آپ نے resolution اس کی 1080p کر لیں جتنی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے ہائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے export کر لینا ہے جی تو گئی اس ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے اسے like ضرور کرنا ہے چینل کو اور آپ نے subscribe نہیں کیا تو اسے بھی subscribe کر لیں شکریہ اللہ حافظ